مقام پر جہاں وہ ناسبی رہتا تھا اس سے ملاقات مطیق ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم میرا پیغام پہنچایا اپنی مولا تک تو وہ جو ہوتا ہے دیکھیں اہل بیت کس طرح سے رہنوائی فرماتے ہیں کس طرح سے ہدایت فرماتے ہیں ایک قطرہ امام حسین کے غم میں اگر پہن بیتا ہے اور واقعی اگر قروع سے بیتا ہے تو وہ انسان کی رہنوائی قطرہ ہے وہ قطرہ امام حسین کا غم کا قطرہ انسان کو ہدایت کرتا ہے کہتا ہے کہ تم نے پیغام پہنچایا کہتا ہے کہ ہاں میں نے پیغام پہنچایا کیا ہوا تیرے مولا نے کیا کہا اس نے پورا واقعہ مولا کا بیان فرمایا تاکہ مولا نے یہ فرمایا کہ تمہارا ہمارے اوپر حق ہے توجہ جو ہوتا جب اس ناسبی نے یہ جملہ سنا جب اس ناسبی نے جملہ سنا تو فورا اس کی گندر نیچے ہو جاتی ہے اور رونی لگتا ہے گریہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ہاں واقعی میں دلیا افراد پر بیٹھا تھا اور اکیلا تھا کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا یہ بات تو میرے فقط ذہن میں آئی تھی اور اسی ذہن کے آنے کے وجہ سے میرے آنکھوں سے اکترہ گرا تھا مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے مولا کو ایسے پتا چلا اور مولا کو پتا چلا ہے تو واقعی وہ برحق امام ہے کہ جو اللہ کے طرف سے سالوں کے رہنمائی کے لئے آئے اور نتیجے کے طور پر وہ شخص جو دشمن اہل بیت تھا اس واقعے کے بعد مومن ہو جاتا اہل بیت کا ماننے والا ہو جاتا تو یہ غم حسین اگر انسان خلوص کے ساتھ غم حسین کو منائے ایک کترہ آنکھ سے طبق پڑے تو انسان کی ہدایت کا سبب بن جاتا تو اس عزاداری کی قدر کرنی چاہیے اس ایام غم کی قدر کرنی چاہیے اور جہاں جہاں پر بھی مومنین رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس غم حسین کو پھیلانے اور جہاں پر بھی امام حسین کے صفحہ آزا کو بچھاتے رہے ایک وقت با امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صاحبی کے ساتھ تشریف لے جائے کہ ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ دشمنان اہل بیت اکٹھے بیٹھے صحابی کے ساتھ ہیں مولا مہا مکہ اس مقام پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد امام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ ایک پر وردگار ان دشمنان اہل بیت کو یہی پر رکھے رہنا ان کو مختلف مقامات پر نہ پھیلانا اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ مولا چند قدم آگے تشریف لے گئے وہاں دیکھا کہ کچھ مومنین جس طرح سے آپ یہاں بیٹھے ہیں مولا نے دیکھا کہ کچھ مومنین اکٹھے ہیں وہاں مولا نے آسمان کی طرف باتوں کو بلند کیا اور بلند کرنے مومنین کو ایک دوسرے سے جدا فرمائے ان کے درمیان ان کو زمین کے مختلف مقامات پر پھیلانا دیں ان میں اختراع پیدا کرنا تو صحابی مولا کا دونوں مقام پر امان کی دعا کو سنا تھا پہلے بھی سنا تھا اب بھی دعا کو سنا اس کے والا مولا مجھے تاجب ہے آپ نے دشمنان اہل بیت کے لئے تو یہ دعا فرمائی کہ پرورتگار ان کو جدانا فرمانا ان کو یہی پہ رکھنا اور جب اہل بیت کے ماننے والے آپ کے ماننے والے ایک جگہ پر بیٹھے تھے تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ پرورتگار ان کو پھیلا دے ان کے درمیان افتراع فرمان دے تو مجھے بات خمج میں نے آئی کہ مولا اپنے ماننے والوں کے لئے آپ یہ دعا کیوں فرمان رہے ہیں تو مولا نے جواب دیا کہ تجھے پتا نہیں ہے میرے دشمنان اہل بیت کے لئے اس لئے دعا کی کہ پرورتگار ان کو ایک ہی جگہ پر رکھنا اس لئے میرے دعا کی کہ اگر یہ مختلف زمینوں کے خطوں میں چلے جائیں گے تو ہماری دشمنی کی غلاغت کو پھیلا دے جائیں گے لیکن میرے اہل بیت کے ماننے والوں کے لئے اس لئے دعا کی کہ پرورتگار ان کو زمین کے مختلف خطوں میں پھیلا دے ان میں افتلاف کال دے تاکہ یہ ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں اس لئے کہ جب یہ جس خطے میں بھی جائیں گے جس مقام پر بھی جائیں گے وہاں ہمارے محبت کی خشبوں کو پھیلا دیں گے لہذا میں نے ان کے لئے دعا پر پائی کہ تم اس زمین کے خطوں پھیل جائیں اور یہی موجودہ ہے مسائل علیہ السلام کے غم کا اور امام کے دعا کا کہ جس مقام پر بھی شیعہ ہوتا ہے چاہے پانچ شیعہ ہوں دس شیعہ ہوں سوڑی مقتار میں ہو زیادہ مقتار میں ہو جب ایام امہ آتے ہیں اور جب بھی ایمہ کا ذکر آتا تو اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور امام کے ذکر کو تعدہ کرتے ہیں اور امام کے ذکر کو پھیلاتے ہیں سلوات پہلاتے ہیں اللہ اللہ صلی اللہ حمد 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 لہذا یہ مجلس میں اور ان جگہوں پر ان مقامات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جو مقامات بیسے ہی مسلمانوں کے مقامات ہیں اسلام ملک ہیں اسلامی شہر ہیں ان کے مقابلے میں یہ مجالس اور یہ ازاداریاں بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس لیے کہ ایسے مقام پر جہاں اہل بیت کا نام نے لینے والا کوئی نہیں ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں وہاں پر اگر ایک مومن امام کا ذکر کرتا ہے تو اس کی عظمت اور شان بہت زیادہ لہذا ان مجالس کی قدر کرنے چاہیے ان مجالس میں شریک ہونا چاہیے ان مجالس سے دنیاوی اور افرمی حاجتوں کو انسان لے سکتا ہے اور یہ ازاداری کی مجالس بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اپنے دل کا تعلق اہل بیت سے بڑھا انسان کے دل کے اندر جو محبت ہے اس محبت کا اظہار بہترین طریقے سے انسان ان مجالس کے ذریعے سکتا ہے انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے مختلف چیزوں کے لیے محبت ہوتی ہے اور وہ محبت انسان ظاہر بھی کرتا ہے کبھی کس شکل میں ظاہر کرتا ہے اگر اپنی اولاد سے محبت ہے تو ان کے لیے بہترین مکان فرام کرتا ہے بہترین کمڑے فرام کرتا ہے اچھی ایڈیوکیشن کے لیے ان پرزار کرتا ہے یہ اس کی محبت کا اظہار اور جب اگر کسی دوست اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کو گفت دیتا ہے اس کو حدیعہ دیتا ہے تاکہ اپنی محبت کا اظہار کر سکیں لیکن جب ہم اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی مجالسوں کو شکلہ ان کی مجالسوں کو آباد کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے محبت کے تعلق کو اہل بیت کے ساتھ دبا زیادہ مضبور تک لہٰذا ان مجالس کی عظمت اور ان کی شان کو سمجھنا چاہئے اور اسی معرفت کے ساتھ ان مجالس میں شریف ہونا چاہئے کہ یہی مجالس ہے جو ہماری محبت کو جلا دیتی ہے صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس عزداری کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ اور تاکہ اس عزداری کے عظمت ان مجالس کی عظمت آپ کا سامنے اور واضح ہوسکے علامہ صاحبِ مالی اسفتین یہ واقعہ نقل کرتے ہیں انہوں نے واقعہ نقل کیا برہو دربندی سے ان کی کتابِ بشور ماروح اسرار و شہادت ان سے یہ واقعہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ ایک مطبع ہم بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ سنی علماء ہی بیٹھے تھے ان میں سے ایک شخص تھا ناصبی تھا دشمن اہل بیٹھا وہ بیٹھا تھا اجانا کہ ہمارے سامنے ایک شخص گزرا کہ جو تھا ایرانی دیار کا رہنے والا تھا دیکھنے میں انپڑ لگتا تھا بلکل دیار کا رہنے والا انپڑ انسان سادے کپڑے فقیرانہ انداز ہمارے سامنے گزرا وہ جو دشمن اہل بیت سنی علم تھا اس نے ایرانی سے خدا کرتے ہو یہ کہا کہا کہ تمہیں یا ہو جاتا ہے ماہ محدم میں کہ تم اپنا سینہ پوٹتے ہو آنسو بہاتے ہو کالے کپڑے پہ انتے ہو گریہ کرتے ہو تمہیں کیا ہو جاتا ہے کیوں کرتے ہو تمہیں اس طرح سے اس طرح سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو کیوں مارتے ہو تو اس شخص نے پلٹ کے جواب دیا کہا سلوہ پر اکمہ دوازم اللہ 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 سلیہ محمد محمد اس شخص نے جواب دیا کہا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں توجو چاہ کہ اگر ہم یہ ازاداری نہ کریں توجو چاہوں گا اگر ہم یہ ازاداری نہ کریں اگر یہ ہم امام حسین کا غام نہ بنا تو تم پلٹ کے ہمیں یہ کہو گے کہ نہ امام حسین قتل ہوا تھا نہ امام حسین کے بچوں کو اسیر بنایا گیا تھا اس نے کہا کہ تم یہ کس طرح سے سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں یہ کہیں گے اگر تم نے ازاداری چھوڑ دی کہا کہ اس لیے کہ جب پیغمبر نے مقامِ خمِ غدیر میں توجو چاہوں گا پیغمبر نے جب مقامِ خمِ غدیر میں علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد پیغمبر نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا توجو چاہوں گا اس دن کو پیغمبر نے عید کا دن قرار دیا بلکہ اس دن کو تمام انبیاء نے عید کا دن قرار دے دیا پیغمبر نے بھی اس دن کو عید کا دن قرار دے دیا اس لیے کہ علی کے ولایت کا اعلال ہوا تھا ہم شیعوں نے پیغمبر کے اس اعلان اور پیغمبر کے اس تاقید کو فراموش کرتے ہوئے اس عید کو ہم نے انجام نہ دیا اس غدیر کے عید کو اس طرح سے عید نے سمجھا جس طرح سے پیغمبر ہم لانا چاہ رہے تھے اگر ہم غدیر کے اعلان کے بعد مقام غدیر کے اعلان کے بعد ہم اس دن کو عید قرار دیتے تو آج تم عید غدیر کے حوالے سے جو آیتیں ناظر ہوئی تھی جو پیغمبر لکھم